بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جب روح نکلتی ہے تو انسان کا موں کھل جاتا ہے ہونٹ کسی بھی قیمت پر آپس میں چپکے ہوئے نہیں رہ سکتے روح پیر کو کھینٹی ہوئی اوپر کی طرف آتی ہے جب پھیپڑوں اور دل تک روح کھینٹ لی جاتی ہے تو انسان کی سانس باہر کی طرف ہی چلنے لگتی ہے یہ وہ وقت ہوتا ہے جب انسان شیطان اور فرشتوں کو دنیا میں اپنے سامنے دیکھتا ہے ایک طرف شیطان اس کے کان کے ذریعے کچھ مشورے تجویز کرتا ہے تو دوسری طرف اس کی زبان اس کے عامل کے مطابق کچھ لفظ ادا کرنا چاہتی ہے اگر انسان نیک ہوتا ہے تو اس کا دماغ اس کی زبان کو کلمہ شہادت کی ہدایت دیتا ہے اور اگر انسان کافر و مشرق بے دین یعنی دنیا پرست ہوتا ہے تو اس کا دماغ کنفیوز اور ایک عجیب حیبت کا شکار ہو کر شیطان کے مشورے کی پیروی کرتا ہے اور انتہائی مشکل سے کچھ لفظ زبان سے ادا کرنے کی بھرپور کوشش کرتا ہے یہ سب اتنی تیزی سے ہوتا ہے کہ دماغ کو دنیا کی فضول باتوں کو سوچنے کا موقع ہی نہیں ملتا انسان کی روح نکلتے ہوئے ایک زبردست تکلیف ذہن محسوس کرتا ہے لیکن تڑپ لہذا نہیں پاتا کیونکہ دماغ کو چھوڑ کر باقی جسم کی روح اس کے حالک میں اکٹی ہو جاتی ہے اور جسم ایک گوشت کی بے جان لو تھڑے کی طرح پڑا ہوا ہوتا ہے جس میں کوئی حرکت کی گنجائش باقی نہیں رہتی آخری میں دماغ کی روح بھی کھینچ لی جاتی ہے آنکھیں روح کو لے جاتے ہوئے دیکھتی ہیں اس آنکھوں کی پتیاں اوپر چڑ جاتی ہیں یا جس سمت فرشتہ روح قبض کر کے جاتا ہے اس طرف ہو جاتی ہیں اس کے بعد انسان کی زندگی کا وہ سفر شروع ہوتا ہے جس میں روح تقریف کے تیہ خانوں سے لے کر آرام کے محلات کی آہٹ محسوس کرنے لگتی ہے جیسا کہ اس سے وعدہ کیا گیا ہے جو دنیا سے گیا وہ واپس کبھی نہیں لوٹا صرف اسی لیے کیونکہ اس کی روح عالم برزخ میں اس گھڑی کا انتظار کرتی ہوتی ہے جس میں اسے اس کا ٹھکانہ دے دیا جائے جس دنیا میں محسوس ہونے والی طویل مدد اور ان روحوں کے لیے چند سکنٹوں سے زیادہ نہیں ہوگی یہاں تک کہ اگر کوئی آج سے کروڑوں سال پہلے ہی کیوں نہ مر چکا ہو مومن کی روح اس طرف کھینچ لی جاتی ہے جیسے آٹے سے بال نکالا جاتا ہے گناہگار کی روح خاردار درخت پر پڑے سوتی کپڑے کی طرح کھینچ لی جاتی ہے اللہ تعالی ہم سب کو موت کے وقت کلمہ نصیب فرمائے آسانی کے ساتھ روح قبض فرمائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب فرمائے آمین یا رب العالمین